نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہیلتھکیر کی ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج ہم بات کریں گے سیفال ایکسن کیپسول کے بارے میں دوستو آج ہم جانیں گے سیفال ایکسن کے یوز سائیڈ فیکٹ اور دوز کے بارے میں دوستو اگر یہ جانکاری آپ لینا چاہتے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ دوستو اس کی جو مینوفیکٹرنگ کرتی ہے کمپنی سکائی میپ فارماسوٹیکلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ دوستو یہ کیپسول دائی سو ایم جی میں ہے دوستو یہ پانسو ایم جی میں بھی آتا ہے دوستو بات کریں اس کے یوز کے بارے میں تو یہ بیکٹریل ایم فیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اسکین ایم فیکشن ہو یورین کو ایم فیکشن ہو بروکائیٹیس ہو ہڈی کا کوئی ایم فیکشن ہو دوستو گردے کا کوئی ایم فیکشن ہو ٹانسیل ہو گلے کا درد ہو نیمونیا ہو یا پھر پروسٹیٹائیٹیس ہو دوستو اس میں بہت آرام کرتا ہے دوستو دوستو اس کو گربووتی مہیلائے اور دودھ پلانے والی مہیلائے بھی یوز کر سکتی ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس کو لینے کے بعد آپ کو چکر دست لیور انجائم میں بڑھوتری تھکان سردرد مطلی یا اولٹی ہونا ایلرجی لالچکتے پیٹ درد کی سمسسہ دوستو ہو سکتی ہے دوستو اگر کسی کو کردے کی کوئی بیماری ہو یا آتوں میں کوئی سوزن ہو یا صور کی کوئی پرولم ہو دوستو تو ان کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو دوستو مریض کے بیکٹریل انفیکشن کے اکورڈنگ ڈاکٹر اس کو چلاتے ہیں اگر کوئی انفیکشن زیادہ ہے تو ڈاکٹر ان کو پان سو ایم جی دن میں تین سے چار بار دے سکتے ہیں اور دوستو اگر کوئی بیکٹریل انفیکشن کم ہے تو ان کو دھائی سو ایم جی دیا جا سکتا ہے دوستو ڈاکٹر پیشنٹ کے اکورڈنگ اس کو پان سے سات دن یا چودہ دن تک اس کو چلا سکتے ہیں دوستو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری کسی اور تک بھی پہنچ سکے اگر آپ ایسی جانکاری اور پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہماری اس چینل کو جو کی بلکل فری ہے اور ساتھ دوائے بیل آئیکن جس سے کچھ بھی ویڈیو آپ سے مچ نہ ہو نمیس کا گوستو دن یا بار